موسیقی سیٹی فیفٹی سکس سٹوڈیو دسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹی فیفٹی سکس سٹوڈیو کے معزز دوستو السلام علیکم نئے محمد اسماعیل وسیر آپ کا نالج فرینڈ آپ کا بھائی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ گھر پر کس طرح ملٹی گرین آٹا خود سے تیار کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ نظر دھائیں تو کرونا پیک پہ جا رہا ہے اور کرونا کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز حکیم اور دیسی ٹوٹ کے بانٹنے والوں نے شور مچا رکھا ہے کہ اپنا امیونٹی لیول بہتر کریں اپنا امیونٹی لیول بہتر کریں سپر فوڈ آپ لیں یہ سپر فوڈ لیں وہ لیں فلان لیں تو بہتر ہے کہ آپ گھر پر ہی ملٹی گرین آٹا تیار کرنا ملٹی گرین آٹا بزار سے بھی ملتا ہے لیکن پیکٹ پر درج وہ تمام اناج یا ان کی ریشو ضروری نہیں ہے کہ جو پیکٹ پر لکھی ہے وہ ہی اس کے اندر بھی ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ملٹی گرین آٹا گھر پر تیار کر سکتے ہیں آج میں جو بیسٹ کمبینیشن ہے ملٹی گرین آٹا تیار کرنے کی ریسپی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یقیناً آپ کو پسند آئے گی آپ میری ویڈیو اندر تک دیکھیں میں آپ کو نہ صرف ملٹی گرین آٹا تیار کرنے کی ریسپی شیئر کروں گا بلکہ اس میں جو جو سیریل استعمال ہوتے ہیں ان کے فائدے کیا ہیں اور کن لوگوں کو ان کے نقصان آتا ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں یہ بھی شیئر کروں گا کہ کون کون سے اناج جو ہیں وہ سردیوں میں ان کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے اور گرمیوں میں ان کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ آج گرمیاں ہیں تو گرمیوں کے لحاظ سے میں بات کروں گا سب سے پہلے جو ہے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کم از کم جو ہیں دس کیجی جو ہیں گندم لیں اور اس کے ساتھ آپ جو ہیں ملٹی گرین آٹا تیار کریں یہ اس طرح کہ آپ آٹا لگ سے لے لیں اور اس کے بعد جو ہیں آپ یہ چھ سات قسم کے جو اناج ہیں وہ لیں اور ان کو چکی سے پسوا لیں اور پسوا لیں کے بعد آپ روز مکس کرتے رہیں وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے آسانی کے لئے یہ ہے کہ آپ ٹین کیجی جو ہیں وہ گندم لیں اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں کہ آپ نے کون کون سے سیریل لینے ہیں سب سے پہلے جو دس کیجی گندم کے اندر آپ ہاف کیجی جو ہے وہ جو کا استعمال کریں گے جو بہت ہی کروشل اناج ہے کروشل میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی باڈی کے ہر آرگن کو جو ہے وہ ہر آرگن کے لئے مفید ہے اب جگر ہو چاہے آپ کا میدہ ہو چاہے پینکریاز ہو چاہے گال بلیڈر ہو چاہے کیڈنی ہو یہ سب کے لئے مفید ہے اب اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کول ان نیچر ہوتا ہے کرمیوں میں اس کا استعمال آپ کی باڈی کے یہ انتہائی مفید ہے اس کے بعد جو اہم اناج ہے وہ ہے جوار آپ نے آرہ کلو جوار جو ہے وہ لینی ہے اور وہ دس کیجی گندم میں آپ نے شامل کرنی ہے جوار جو ہے یہ ڈابٹک پیشنٹ کے لئے بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی فائدہ ماند ہے اب یاد رکھئے گا کہ جو اور جوار یہ دونوں کے دونوں کول ان نیچر ہوتے ہیں لہٰذا گرمیوں میں ان کا استعمال باڈی کے لئے انتہائی فائدہ ماند ہے اس کے بعد آجاتے ہیں باجرہ باجرہ جو ہے یہ اس کے اندر کاربو ہیڈیٹس تو موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ مینرز بھی بہت زیادہ مقدار میں ہے جیسا کہ فاس فورس ہے کیلشیم ہے اور پٹاشیم ہے یہ خاصی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں باجرہ جو ہے ملٹی گرین آٹا تیار کرتے ہوئے دس کیجی گندن کے اندر آدھا کلو جو ہے وہ آپ باجرہ استعمال کریں گے باجرہوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر آپ کو نیند نہیں آتی اگر وہ اپنے آٹے کے اندر باجرے کا استعمال کرتے ہیں تو پسکون نیند حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گینٹیاں کے مریضوں کے لئے اور جن کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے ان کے لئے بھی یہ انتہائی مفید ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے مکعی میز یہ بھی آپ نے ہاف کیجی لینی ہے اور دس کیجی جو ہے دس کیجی اور ہاف کیجی کی یہ آپ نے ریشو رکھنی ہے مکعی جو ہے اس کا آٹا آپ کے برین کے لئے انتہائی مفید ہے یاد رکھئے گا نورن کے ذریعے جتنے بھی میسیجز آپ کے دماغ کو جاتے ہیں ان کی پاپر اور ایکسیلنٹ فنکشننگ کے لئے اس کے اندر بہتہاشا چیزیں ہیں جو آپ کے میسیجز کو ریگولیٹ کرتی ہیں اب جو چھوٹے بچے ہیں اور سکول گوئنگ اور کالج جانے والے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے یہ انتہائی مکعی کا آٹا مفید ہے تاکہ وہ جو بھی سبق یاد کریں ان کے میسیجز پاپر ہونے کی وجہ سے انہیں وہ سبق یاد رہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کالے چنے کالے چنے جو ہیں یہ بھی آپ نے آدھا کلو لینے ہیں اور وہی ریشو ٹین کیجی گندم میں جو ہے آدھا کلو آپ نے کالے چنے جو ہیں وہ شامل کرنے ہیں اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو چنے ہیں یہ آپ کی باڈی کی اندر جو سیلز کے اندر جتنی بھی ٹوڈ پورڈ ہو رہی ہوتی ہے اسے رپیر کرنے میں بہت اس کا کرشر رول ہے لہٰذا دوسرا یہ ہائی پروٹین ہوتا ہے پروٹین کی بہت زیادہ اس میں مقدار ہے اور تقریبا جو آپ کو نظر آرہی ہیں چیزیں یہ ساری کے ساری گلوٹن فری ہیں گندم جو ہے وہ ساری کے ساری گلوٹن پر مشتمل ہوتی ہے اور باقی میمرالز کی جو تدار ہے جو ان کی مقدار ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی باڈی کس طرح ملٹی گرین آٹا تیار کر سکتے اس کے بعد آ جاتا ہے سویا بین سویا بین یہ بھی آپ آدھا کلو ہی لیں گے اور دس کیجی اور آف کیجی کی ریشو رکھیں گے سویا بین بھی ہائی پروٹین ہوتا ہے لیکن یہاں پر یاد رکھنے کی بات ہوتی ہے کہ جو باجرہ اور مکعی ہے یہ دونوں کو دونوں ہارٹ این نیچر ہوتے ہیں لہٰذا سردیوں میں ان کی مقدار زیادہ رکھیں جبکہ گرمیوں میں ان کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی سی کم کرتے اس کے علاوہ آپ اپنے ملٹی گرین آٹا میں کلونجی کا استعمال کریں گے یہ سو گرام سے دو سو گرام دس کیجی میں کافی ہے جانتے ہیں کہ کلونجی کے بارے میں مشہور ہے کہ موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کا علاج لہذا آپ نے مٹی گرین آٹا کے اندر کلونجی کا استعمال ضرور کریں تا کہ آپ کی باڈی فٹ رہے اسی طرح مورنگا کے ڈرائی لی یہ اگر آپ کو بزار سے آسانی ایسی فوڈ ہے جس میں تقریبا تین سو بیماری کا علاج ہے اور یہ زبردست قسم کے جو ہے اس کے اندر منرلز پائی جاتی ہیں پروٹین پائی جاتی ہیں اور وائٹیمنز پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایک مٹھی بھر السی کا استعمال کر رہے ہیں اپنے مٹی گرین آٹا میں تو وہ بہت زبردست ہے اب ہم اس پر بات کر لیتے ہیں جو پیشنٹ ہے جن کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہے وہ کوشش کریں جوار کو سکپ کر دیں میں پھر ارز کر دیتا ہوں وہ پیشنٹ جن کو تھائرائیڈ کی پرابلم ہے وہ کس کو سکپ کریں گے وہ جوار کو سکپ کر دیں گے اسی طرح جن کا جن کو پرابلم ہے ان کو چاہیے کہ وہ سویا بین اور کالے چنے جو ہیں وہ اپنے مٹی گرین آٹا سے سکپ کر دیں آپ نے سوشل میڈیا پر جتنی بھی ویڈیوز دیکھ اپنے گھر میں مٹی گرین آٹا تیار کر لیں گے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ نہ صرف ان کے جو اہم ترین فائد ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائیں بلکہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ کون سے جو ہیں اناج وہ گرمیوں کے لیے زیادہ مفید ہیں اور کون سے موسیقی 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 اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور بھائیے گا تینک یو برمچ